اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال فرشتوں کے مومن سے سوالات ربوبیت سے متعلق سوال سیدنا برائب نے عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اگر آپ دنیا میں رب کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جواب دینا مشکل نہیں ہوگا عبودیت سے متعلق سوال دال ڈال دیجئے سے عبودیت سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے پس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا پس ولا یشرک بے عبادت ربیہی اہدہ ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے کہ کچھ بھی کریں لوگوں کو حش کرنے کے لیے نہیں اپنی نمازوں کی حفاظت یہ نہیں کہ اپنے خاندان میں یا اپنے سب کے اندر بی بی کہلوانے کے لیے یا نیک پاک کوئی بننے کے لیے یا لوگوں کے اوپر کوئی امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں نہیں اگر یہ خیال آئے بھی تو اسے جھٹک دیں کہ پتہ نہیں اللہ کے نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے عقیدے سے متعلق سوال سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے اب یہ کون جواب دے پائے گا جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے فرشتوں کا مومن کو جواب سیدنا ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لئے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا باز اس کے باز کو توڑ رہا تھا یعنی ایک دوسرے کے اندر شولے گھس رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا پھر اس کے لئے جنت کی طرف دریچہ یعنی کھڑکی کھولی جاتی ہے وہ اس کی آب و تاب اور جو کچھ اس میں ہے اسے دیکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور اسے کہا جاتا ہے تو یقین ایمان پر تھا اور اسی پر تو فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا تو اچھا خاتمہ اور ایمان پر موت ہونا جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے فرشتوں کے غیر مومن سے سوالات فرشتوں کا ڈانٹ کر سوال پوچھنا سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک جب کافر اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس پس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا لادری مجھے نہیں پتا کس کی عبادت کرتا تھا تو یہ لادری کی قفیت جو ہے نا کہ مجھے نہیں پتا اور اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے غیر مومن کا جواب سیدنا برائب نے عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اسے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا آج دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو رب کا نہیں پتا اور انہوں نے بھی مرنا ہے پھر ان کا کیا بنے گا سب کی فکر کیا کریں اور علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں امن چین سے ایک شخص کو بھی پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہی شخص آپ کے لئے سب کا جاریہ بن جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے کیونکہ ان سب تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے کیا خیال ہے ہم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے لیکن اگر ہم ایک چراغ جلاتے ہیں اور ہم سے ایک روشنی لیتا وہ آگے وہ آگے اور آگے تو اس طرح پوری دنیا روشن ہو سکتی اپنے حصے کا چراغ جلاتے جانا ہے پڑھ لکھ کر گوانا نہیں مزایا نہیں کرنا اور چھوٹی سی کوشش کو بھی بیکار نہیں سمجھنا اور اس انتظار میں نہیں رہنا کہ بڑی بڑی کوششیں کریں تو تب ہی ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے ہمیں کسی کو دکھانا تو نہیں ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے ہمیں اس کی مخلوق کی بھلائی کرنی ہیں تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کی کمبے کی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کریں گے تو ہماری بھی شاید نجات ہو جائے فرشتوں کا جواب سیدنا آنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی لا درئیتا ولا تلئیتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کیلئے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے